اسلام علیکم دیئے سٹرنٹس آپ دیکھ رہے ہیں سید علی اکڈمی اور آج کی اس ویڈیو کے در ہم ارنجمنٹ آف فوٹو سنتھرک پیگمنٹس کا ذکر کرنے والے ہیں کہ کس طرح سے فوٹو سسٹم کے اندر جو ہے وہ مختلف پیگمنٹس ارنج ہوتے ہیں یہ فوٹو سسٹم کیا ہے اس کے حوالے سے بھی ہم لوگ جو ہیں مزید ڈیٹیل میں بات کرنے والے ہیں تو یہ آج کی اس ویڈیو کا ہم شروع کرتے ہیں جیسا کہ پہلے بتایا گیا ہے کہ جو لائٹ انرجی ہے اس کو پیگمنٹس سے ایبزور کرتے ہیں اور پھر وہ فوٹو سنتھس کا پروسس انجام دیتے ہیں جو کلوروفیل کی آرنجمنٹ ہے کیونکہ کلوروفیل کا ایک مالکل نہیں ہوگا کلوروفیل کے بہت سارے مالکلز ہوں گے جو کہ کچھ اور پیگمنٹس کے ساتھ میں آسوسیٹڈ ہوں گے کچھ اور مالکلز کے ساتھ میں وہ جڑے ہوئے ہوں گے اور وہ ایک سسٹم بنائیں گے جس کو فوٹو سسٹم کہا جاتا ہے تو اس فوٹو سسٹم کے اندر کچھ چیزیں موجود ہیں جیسے کہ لکھا ہوا ہے which has light gathering antenna complex تو ایک فوٹو سسٹم کے اندر ایک حصہ ہے جہاں پر لائٹ گرتی رہے گی اور وہ حصہ لائٹ انرجی کو گین کرنے کے بعد اس انرجی کو آگے پہنچائے گا تو جو لائٹ گیدرنگ حصہ ہے اس کو antenna complex کہا جائے گا جس کے اندر کئی سارے پگمیٹس موجود ہوں گے تو لکھا ہوا ہے antenna complex consist of a cluster of few hundred کلورفیل A, کلورفیل B and keratonoids molecules اس کے اندر کئی سارے گچھوں کی صورت میں molecules موجود ہوتے ہیں ہزاروں کی تعدہ میں سیکروں کی تعدہ میں کلورفیل A اور کلورفیل B اور keratonoids کے molecules موجود ہوتے ہیں تو ہوگا کیا کہ اگر ہم دیکھیں یہ تمام کا تمام ہمارا پاس جو ہے یہ جو ہم نے سکھوں کی طرح بنایا یہ ہمارے پاس ہیں antenna complex اگر کسی ایک antenna complex پر جہاں پر کئی سارے پگمیٹس موجود ہوں گے photon گریں گے تو وہ پگمیٹس جو ہیں وہ photons جو ہیں اس energy کو ایک کے بعد دوسرے کے پاس transfer کرتے رہیں گے electrons transfer ہوتے رہیں گے جب تک یہ وہ خاص جگہ پر پہنچ جائیں گے جس کو reaction center کہا جائے گا تو reaction center تک جو ہیں یہ electrons transfer کرتے رہیں گے اور reaction center میں کیا ہوگا جہاں پر جو ہے پہلا جو ہے chemical reaction ہوگا جس کے اندر جو ہے ATP وغیرہ بنیں گے تو photo system میں دو حصے ہوتے ہیں ایک کو ہم لوگ کہہ رہے ہیں antenna complex اور دوسرے کو کہہ رہے ہیں reaction center the reaction center consists of one or more molecules of chlorophyte along with many electron carriers جو reaction center ہے جہاں پر electron گرے گا وہاں پر کلورفل اے مالیکل موجود ہیں اور اس کے علاوہ کچھ ایسے مالیکل موجود ہیں جو electron acceptor ہیں کیونکہ photon اگر کسی ایک chlorophyل کی مالیکل پر گرا ہے جو کہ indina complex میں موجود تھا تو photon کے گننے سے photon بہت زیادہ light ہے اور اس light کی وجہ سے جو water کے electron ہوں گے وہ emit ہو جائیں گے وہ باہر چلے جائیں گے اور وہ باہر چلے ہوئے electron وہ بے گر ہو کر کے reaction center پر پہنچیں گے جہاں پر کوئی ان کو اپنانے والا ہوگا جو کہ primary electron acceptor ہوگا اور پھر وہ ان electrons کو use کا دے گا کسی اور مقصد کے اندر جو کہ یہاں پر ہم آگے دیکھیں گے تو اس طرح سے یہاں پر یہ پورا process جو کہ آگے چل کے ہم ذکر کرنے والے ہیں کہ کس طرح سے photosystems موجود ہیں یاد رکھئے گا دو photosystems ہیں photosystem 2 اور photosystem 1 دراصل پہلے photosystem 1 جو ہے discover ہوا تھا تو اسی لئے اسے photosystem 1 کہا گیا اور جو photosystem 2 ہے وہ دے سے discover ہوا تھا ورنہ جو کام ہوتا ہے سب سے پہلے وہ photosystem 2 کہا ہوتا ہے جیسے کہ یہاں پر پہلا photosystem 2 دکھا ہوا ہے اس کے بعد جو ہے دوسرا کام photosystem 1 کہا ہوتا ہے اچھا یہاں آپ تصویر میں P680 دیکھ رہے ہیں دراصل یہاں پر photosystem 2 کے اندر جو کلورفل کا مالکل ہوتا ہے وہ میکزی میں لی جو ویولیند کو ایبزارب کرتا ہے وہ 680 نینو میٹر کی ہوتی ہے photosystem 1 ہے وہاں پر موجود کلورفل کا مالکل جو ہے 700 نینو میٹر تک کی جو ہے ویولیند کو ایبزارب کر رہا ہوتا ہے تو اسے P700 بھی کہا جاتا ہے تو یہ ایک difference ہوتا ہے photosystem 2 اور photosystem 1 کے اندر بھی تو ڈیو سٹوڈنس آج کی نوبہ ستا نیکسٹ ٹوڈیو کے درم انشاءاللہ نیکسٹ ٹوپک کو ذکر کریں گے تو ملتے ہیں نیکسٹ ٹوڈیو میں تو تو ہمارے بہت سار کھار کی گا اسلام علیکم